اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد والی تیبین التحرین الماسمین عزاداران حسین دنیا میں ہزاروں شمع جلیم اور لاکھوں پروانوں نے جان نصار کی کروڑوں وفا کے افسانیں تصنیف ہوئے مگر رے گزار گرم پر دسمی محرم کو جو شمع وفا حضرت عباس نے اپنے مقدس خون سے روشن کی اس کی چھون قیامت تک دنیا کے گوشے گوشے میں پڑتی رہے گی عباس یادگار حمزہ تھے عباس علی کی تمنہ تھے عباس سیدہ کا یقین تھے سکینہ کا بھروسہ تھے زینب کی امیدوں کا مرکز تھے ثانی جعفر تیار تھے اور حسین کا قوت بازو تھے جب خدمت امام میں آئے ہاتھ کو جوڑ کر ارزکیا مولا اب دل سینے میں تنگی کر رہا ہے آقا اجازت میدان اطاع کیجئے حسین نیرز کی اے عباس تم کو کس دل سے حسین مرنے کی اجازت دے تم تو میرے لشکر کی زینت ہو میرا قوت بازو ہو اپنی بہنوں کا یقین اور بھروسہ ہو زینب کی ردا کی زمانت دار ہو میں تم کو کیسے میدان جنگ ادا کروں اے عزادار آنے حسین ابھی بھائی بھائی میں یہ گفتگو ہو رہی تھی فضہ نے در خیمے سے صدا دی اے عباس تمہاری بھتیجی پیاس سے جہاں بلب ہے ایسا نہ ہو کی اتش کی شدت سے دم ہی توڑ دے جلداؤ اور سکینہ کی خبر لو جیسے ہی چچا نے اپنی معصوم بھتیجی کا حال سنا فوراں خیمے کا رکیہ اب جو در خیمے پہ آئے تو کیا دیکھا کہ سکینہ کے پھول سے رخصار پیاس کی شدت سے مرجھائے ہوئے ہیں آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے ہیں ارے قریب ہے کہ بھتیجی پیاس سے دم توڑے بس عباس کا دل بھرایا آنکھوں سے عشق روا ہوئے جیسے ہی سکینہ نے علم کو دیکھا علمدار کو دیکھا رونے لگی اور فرمانے لگی کہ جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں اممو ارے آج ان کی طرح فاقوں سے ہم روتے ہیں اممو پرواہ کسی کو نہیں جانک ہوتے ہیں اممو بابا نہ سلاتے ہیں نہ ہم سوتے ہیں اممو کیا یہ بھی ہے تاثیر کچھ اس دشتیں بھلا کی وہ دل ہے پدر کا نہ ہے وہ آنکھ چچا کی بس اتنا سرنا تھا باس آپ دیدہ ہوئے بڑھ کر معصوم کو گود میں اٹھایا پیار کیا اے جان اممو جاؤ مشکیزہ لے آؤ ابباس تمہارے لیے پانی کی سبیل کا انتظام کرتا ہے بس پانی کا نام سنا سکینہ کے خوٹوں پر مسکرا ہٹائی تمام بچوں سے فرمایا دیکھو میں نہ کہتی تھی میرا چچا بہت بہت در ہے ابھی پانی لے کر آتا ہے اب تو در خیمے میں کوئی بچہ پیاسا نہ رہے گا ازاداروں یہی وہ مرتبہ تھا یہی وہ منزل تھی یہی وہ ذمہ داری تھی جسے ابباس نے جنگ کرنے کی جازت نہ دی سکینہ کی پیاسی تشنگی سوکھے ہوئے ہوت مرجھایا ہوا چہرہ شدت پیاس سے جانبلہ بھالت میں ابباس کو جنگ کرنے کی جازت نہ دی ایک مرتبہ خیمے میں آئے حسین سے کہا زینب سے تو رخصت ہو لوں کیا دیکھا خاک کربلا پہ زینب سر جھکائے بیٹھی ہے قریب آئے قدموں پہ ہاتھ کو رکھ دیا مگر زبان سے کچھ نہ کہا ارے زینب سمجھ گئی اب پیدر کی یادگار بھی رخصت ہونا چاہتا ہے عرض کی ابباس کیا شہزادی اب میرے اور علی اکبر کے علاوہ کوئی باقی ہے کہا نہیں کہا کہا پیجان نسار کرنے کی جازت دو بہرحال کسی طرح جناب زینب ایک خبران اجازت دی اور کہا جاؤ ابباس اب تم بھی ہمیں اپنا داگ دو جاؤ اور صدھارو بہن کی چادر کی ذمہ داری کون اٹھائے گا عزادارو کربلا میں یہ پہلا موقع تھا جب علمدار حسینی نے حسین سے رخصت چاہی جب فقرہ کہا حسین نے کہا ابباس ارے آج سے وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی جو تمہارے خوف سے جاگہ کرتی تھی اور وہ آنکھیں جو سکون سے سو جاتی تھی اب تمہاری موجود نہ ہونے کی وجہ سے بے قرار و بے چین رہیں گی الغرس کہا ابباس ذرا مشک سکینہ کی ذمہ داری والے علم کو جھکاؤ اے ابباس آج سے تمہاری آدگار پر چمے سکینہ ہے جہاں جہاں علم ہوگا مشک سکینہ کی ذمہ داری تمام دنیا کو یہ حساس کراتی رہے گی کہ ابباس جیسے باوفا نے اپنی جان کو حسین کی قدموں پہ وارا اور بھتی جی کی محبت میں دونوں بازو دریا کے کنارے جدہ ہوئے الغرس علم کو جھکایا حسین نے ہاتھوں سے کچھ تحریر کیا اور کچھ مٹایا زینب کبرہ نے در خیمے سے یہ منظر دیکھا بھئیہ کو آواز دی میرے ماں جائے پرچم سے کیا لکھ کر مٹایا زینب کبرہ کے جواب پر امام نے فرمایا بہن جانتی ہو ارے ابباس علم بردار حسینی ہے علی کے قوت بازو ہیں جوش اور استقامت کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے تم جہنتی ہو میرے پورے خانوادے میں ابباس جیسا کوئی شیر و دلیر نہیں اور یہ علم جو ابباس کے ہاتھوں میں دیکھ رہی ہو ارے یہ حسین کے لشکر کا نشان ہے یہ حسین کی قوت بازو کا ارادہ ہے یہ حسین کے لشکر کی آبرو ہے یہ وہی علم ہے جسے ہر جنگ میں میرا بابا لے کر گیا جس پہ فتح کا پرچم لرزا ہے جس پہ فتح کی تحریر کندہ ہے آئے زینب کبرہ اس پر لکھا ہے نصر من اللہ و فتحن قریب یعنی فتح یقینی ہے لیکن آج جب یہ پرچم مقتل شہدہ میں جائے گا تو پھر زندہ و سلامت اس کا علمدار نہ آئے گا زینب کبرہ میں نے اس پر انہا لالہ و انہا الہ راجعون لکھا آج اب باز زندہ نہ پہنچیں گے دونوں بازو میری نصرت میں کٹائیں گے اے زینب کبرہ یہ تنہا عالم بردار حسینی ہے یہ دنیا کا تنہا سردار ہے اور جس کے بازو کٹ جانے کے بعد بھی اس کا علم تا صبح قیامت بلند بالا ہے اور ہمیشہ رہے گا سی عالم اللذین زلمون یمن قلبین قلبون